بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عمران زفر اور میرے چینل کا نام ہے سائنس استاد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دینے والا ہوں تھرمو ریگولیشن کے حوالے سے کہ تھرمو ریگولیشن کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ہیومن باڈی میں تھرمو ریگولیشن کس طرح سے کام کرتا ہے اور کون سے باڈی آرگنز تھرمو ریگولیشن میں انوالو ہوتے ہیں اور ایسے کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو تھرمو ریگولیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور میکنیزم آف تھرمو ریگولیشن میں کیا چیزیں ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تھرمو ریگولیشن کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے تھرمو ریگولیشن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ تھرمو ریگولیشن is the ability of an organism to keep its body temperature in certain boundaries even when the surrounding temperature is very different اسے سادہ الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی جاندار کی ایسی صلاحیت ہے تھرمو ریگولیشن کہ جس کی بدولت وہ اپنے body temperature کو ایک خاص limit یا ایک خاص boundary میں رکھتا ہے حتیٰ کہ ارد کی ارد کے جو محول کا temperature ہے وہ بالکل ہی مختلف ہو یعنی ارد گرد کا جو temperature ہے وہ تھنڈا ہو یا گرم ہو لیکن اس organism یا جاندار نے اپنے body temperature کو ایک خاص limit میں رکھنا ہوتا ہے اور اس جاندار کی اسی صلاحیت کو تھرمو ریگولیشن کا نام دیا جاتا ہے اگر ہم تھرمو ریگولیشن کی بات کریں human beings میں تو human beings میں جو ایک body argon جیسے ہم hypothalamus کہتے ہیں جو کہ brain کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے human beings میں تھرمو ریگولیشن میں اس کے علاوہ سکین sweet glands and circulatory system یہ بھی thermo regulation میں اہم کردار ادا کرتا ہے human beings میں اگر ہم اسے مجموعی طور پر دیکھیں تو hypothalamus in brain sweet glands, skin اور circulatory system یہ تمام ہم مل کر human beings میں thermo regulation میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسا کون سا ہارمون ہے جو thermo regulation کو control کرتا ہے تو thairide ہارمون ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو کہ thermo regulation میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے factors ہوتے ہیں جو thermo regulation پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان میں food آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے thermo regulation پر اثر انداز ہونے میں exercise بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے یہ تھا مراج کا topic تو انشاءاللہ نئے بتا دیکھتاا ہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ